میں آپ کو بنمرتہ پوروکے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ چکتسک کے روپ میں اپنا کلینک چلاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ اپنا گھر چلانے کے لیے سبجی بجار جاتے ہیں اور سبجیاں خرید کر لاتے ہیں اور سبجیوں کے ساتھ کبھی آپ فل خرید کر لاتے ہیں آپ نے کبھی انگور خریدا ہوگا بازار سے کالا انگور خریدا ہو یا سفید انگور خریدا ہو تو انگور کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس پر سفید سفید رنگ کا کوئی پاودر چھپکا ہوا ہے اور اتنا جبرجست چھپکا ہوا ہے کہ اس کو ایک بار پانی سے دھولو تو بھی نہیں چھوٹتا دو بار دھولو تو بھی نہیں چھوٹتا تین بار دھولو چار بار دھولو پانچ بار دھولو دس بار دھولو پچاس بار دھولو سو بار دھولو تو بھی نہیں چھوٹے گا کیونکہ وہ آگزیلک ایسٹ کا پاودر ہے پھر آپ انگور کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ چکت سکھ ہو کر جہر کھاتے اور آپ اکیلے انگور نہیں کھاتے آپ کے کسی سہیوگی کو بھی کھلاتے ہیں آپ کے کسی مہمان کو بھی کھلاتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں مہمان دیوتا ہوتا ہے اور انہی کو جہر بھرہ انگور کھلا دیتے ہیں پھر یہی انگور کو آپ سکھا لیتے ہیں کشمش بنا لیتے ہیں پھر اس کشمش کو کھیر میں ڈالتے ہیں اس کشمش کو ہلوے میں ڈالتے ہیں اس کشمش کو آپ اپنے کئی طرح کے پکوانوں میں ڈالتے ہیں پھر کھا جاتے ہیں پھر اتنا ہی جہر آپ نے کھا لیا بازار سے اسی طرح سے آپ ٹماٹر کھریدتے ہیں سیو کھریدتے ہیں آپ کبھی باہر چلے جائیے جہاں سیو پیدا ہوتا ہے جمہو کاشمی اور ہیماچل پردیش میں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسانوں کو کہ سیو کا جو گچھا ہوتا ہے نا اس کو سیدھے دبو دیتے ہیں جہریلے رسائن میں پھر ہم بھنڈی کھاتے ہیں ہم تورے ہی کھاتے ہیں دودھی کھاتے ہیں ہم پالک کھاتے ہیں میتھی کھاتے ہیں سبجیوں کے اوپر اتنا اسپری ہوتا ہے ان سبھی کیمیکلز کا کہ حالت خراب ہے کھاتے کھاتے ایک سادہرن بھارتواسی کلپنا کریے سال بھر میں دو سو میلی گرام جہر کھا جاتا ہے سبجیوں کے روپ میں اور ایک سادہرن بھارتواسی گے ہوں چاول چنے دال پر جو یوریا ڈالا گیا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ ڈالا گیا اس کے روپ میں قریب قریب ایک کلو سات سو گرام رسائن کھا جاتا ہے یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ کے روپ میں ایک کلو سات سو گرام ہم رسائن کھا جاتے ہیں انڈو سلفان ایلڈی کار بلنڈین کے روپ میں دو سو گرام اور خطرناک جہر کھا جاتے ہیں من اس سال بھر میں لگ بگ دو کلو گرام جہر ہمارے شریر میں جا رہا ہے پھر اس جہر کو باہر نکالنے کے لیے بھگوان نے آپ کا جو تنتر بنا رکھا ہے اس کو کیا ترکت کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کام کرتے کرتے آپ کا تنتر فیل ہو جائے آپ کی کڈنی فیل ہو جائے آپ کا لیور خراب ہو جائے آپ کی جندگی بلکل موت کے موہ میں سما جائے تو کون جمعے دار ہے اس کا جمعے دار تو وہ کمپنیاں ہیں جن کی سنکھیا لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ ہے جو اپنے سوارت کی پورتی کے لیے اس موت کے بیاپار کو بھارت میں چلا رہے ہیں اور پورے بھارت کو دھیرے دھیرے اندھے کوئیں کی طرف دھکیلتے چلے جائے آپ بولیں گے یہ موت کا بیاپار خالی بھارت میں چل رہا ہے نہیں دنیا کے بہت سارے گریب دیشوں میں چل رہا ہے بھارت اس میں سے ایک ہے ہمارا پڑوسی دیش انڈونیشیا وہاں بھی یہی موت کا بیاپار چل رہا ہے ہمارا ایک پڑوسی دیش ویتنام وہاں بھی یہی موت کا بیاپار چل رہا ہے ہمارا ایک پڑوسی دیش افریقہ وہاں بھی یہی موت کا بیاپار چل رہا ہے دنیا میں جو گریب دیش مانے جاتے ہیں جو وکاششیل دیش مانے جاتے ہیں جو ابھی تک امیر نہیں ہوئے ہیں سمرد شالی نہیں ہوئے ہیں ایسے ڈیڑھ سو سے زیادہ دیشوں میں یہی موت کا بیاپار چل رہا ہے اور یہی ہزار کمپنیاں ہیں جن کے نام ہیں وہ ان دیشوں میں بھی یہی موت بانٹ رہی ہیں اور ان سبھی دیشوں میں ایک ہی ترک چلایا جا رہا ہے کرشی اتپادن بڑھانا ہے اناج کو خراب ہونے سے بچانا ہے اس لیے یہ سارا جہریلا رسائن کھیتوں میں ڈالنا ہے اب جب ان کمپنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتپادن اگر کرشی کا بڑھانا ہے اور اناج کو خراب ہونے سے بچانا ہے فل سبجیوں کو سڑنے سے بچانا ہے تو یہ کام تم تمہارے دیش میں کیوں نہیں کرتے امریکہ میں کیوں نہیں یہ جہر بنا کے بیچتے کناڈا میں یہ جہر بنا کے کیوں نہیں بیچتے جرمنی اور فرانس میں یہ جہر کیوں نہیں بکتا ہے یوروپ کے دوسرے دیشوں میں یہ جہر کیوں نہیں بکتا ہے اگر ان کا اتپادن ان کو بڑھانا ہے بھارت جیسے دیشوں میں تو ان کے اپنے دیش میں بھی تو ان کا اتپادن ان کو بڑھانا ہوگا ہمارے بھوجن کو اگر انہیں بچانا ہے تو ان کے اپنے دیش میں بھی ہونے والے بھوجن کو تو بچانا ہوگا آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ان کے اپنے دیشوں میں وہ جہر مقت کھیتی کرواتے امریکہ میں اور یوروپ کے دیشوں میں جو کسان کھیت میں جہر نہیں ڈالتے ان کو چار سو پرتیشت تک سبسیڈی دی جاتی ہے سرکاروں کی طرف سے یہ چار سو پرتیشت سبسیڈی کا مطلب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی کسان امریکہ اور یوروپ میں سو ڈالر کا اتفادن کرے اور اس کھیت کے اتفادن میں وہ ایک پیسے کا بھی جہر نہ ڈالے یوریا ڈی اے پی نہ ڈالے انڈو سلفان آدھی نہ ڈالے تو اس کسان کے سو ڈالر کے اتفادن کو سرکار چار سو ڈالر میں خریدتی ہے زیادہ قیمت دے کے خریدتی ہے سو ڈالر کے اتفادن کو چار سو ڈالر میں خرید لیتے پھر دنیا امریکہ دیشوں میں اس کو وہ بیچتے یہ الگ بات ہے تو اپنے دیش میں یوروپ اور امریکہ کے کسانوں کو وہ کہتے ہیں کہ جہر مقت کھیتی کرو وش مقت کھیتی کرو کھیت میں جہر مت ڈالو اور زیادہ پیسہ لے لو سرکار سے اور وہی دیش کی کمپنیاں بھارت میں آ کر الٹا کام کرتی ہیں جہر یکت کھیتی کراتی ہیں وش یکت کھیتی کراتی ہیں اور ہمارے کھیتوں کی دھمنیوں میں ہماری دھرتی ماتئی کی دھمنیوں میں اتنا جہر اتنا جہر اتنا جہر ڈلوا دیا ہے کہ آپ کے خون میں میرے خون میں بھارتواسیوں کے خون میں یہ جہر آنے لگا ہے ہمارے دیش میں کئی ویڈیانک سنساوں نے تو یہاں تک ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ ماتاؤں کے دودھ میں ابھی انڈو سلفان پایا گیا ہے ماتاؤں کے دودھ میں الڈی کارو پایا گیا ماتاؤں کے دودھ میں لنڈین نکلا ہے ماتاؤں اپنے نونیحال بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں اس میں یہ جہر پایا گیا ہے آپ سوچئے کہ یہ جہر کتنے بڑے پیمانے پر کتنے بڑے اس طرح پر ہمارے دیش کے لوگوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے بہت بڑا موت کا ویاپار یہ ہو رہا ہے